سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم پاکستان سپر لیگ سے مجھے کیا فائدہ ملا اور پاکستانی کرکٹر بھی یہ کام کر کے قومی سکوار میں جگہ پکی کر سکتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اتنا ضرور بتا دے کہ پاکستان سپر لیگ میں آپ کی سٹیم کو سپورٹ کر رہے اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دیویڈ ملان نے کہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا شمار دنیا کے مشکل ترین کرکٹ لیگ میں ہوتا ہے یہاں مقابلہ کافی سخت ہے دیویڈ ملان ابتداء ہی سے پاکستان سپر لیگ سے منسلک ہے اور وہ شروع میں پشاور ضرمی کے ساتھ منسلک رہے اور اس کی جانے سے تین سیزن کیلے اس تجربے کے حوالے سے دیویڈ ملان نے کہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ اور پشاور ضرمی کے ڈک آؤٹ میں ان کا کیل بہت بہتر ہوا اس لیگ سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور وہ سب کچھ کیسے کرنا ہوگا یہ سبق بھی پی ایسل سے ہی حاصل ہوا دیویڈ ملان دو سیزن پاکستان سپر لیگ کرنے کے بعد انگلین کی ٹیم میں انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے منتخب ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس لیگ میں مقابلے کا میار بہت آلہ ہے اور یہاں اوسط کرکٹر کی کوئی بقا نہیں اگر ایک کلاری خود کو بہترین نہیں کر پاتا تو وہ اس لیگ تک نہیں پہنچ سکتا بائیس سالہ دیویڈ ملان اس سیزن میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں جمعیرات کی شام انہوں نے کراچی میں پاکستان سپر لیگ میں پیش کیا جانے والا پاکستانی کلچر دیکھا جس کو خوب انجوائی کیا ملان کہتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کا مکمل پاکستان میں ہونا کافی خوش آئند ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کے لوگ گزشتہ کئی سالوں سے ٹاپ لیور کرکٹر سے محروم تھے ان کا جوش اور ان کا جذبہ دیکھ کر اس لیگ کا مکمل پاکستان میں ہونا ان فرنس کا حق تھا خوشی کی بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے ٹاپ کرکٹر نے پیسل میں شرکت اور پاکستان آنے پر رضامندی ظاہر کی ہے اور مجھے امید ہے کہ جس جس نے پاکستان سپر لیگ میں اچھی پرفامنس کا مظاہرہ کیا وہ قومی ٹیم میں بلا جزت شامل کے جا سکتے ہیں تو دوستی ہے کہ ڈیویڈ ملان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار کمرس بوکس میں ضرور دیں tava پاکستان